موسیقی جی آج جو ہے وہ میں تھوڑا سا آزادی پہ بات کرنا چاہوں گی کہ آزادی ہے کیا جیسے اب چودہ آگست ہے کل اور سب آزادی آزادی کے نعرے لگائیں گے اور وہ منائیں گے دراصل آزادی جو میں نے اپنی زندگی میں پینتالیس سال میری ایج ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ آزادی جو ہے وہ کیا ہے آزادی جو وہ انسان کی جو اپنی ذہن ہے جو اپنا اندر کا جو انسان کا اپنا فیصلہ ہے وہ اس کا اپنی مرضی سے کرنے کو آزادی کہا جاتا ہے اب پاکستان میں آپ دیکھیں ہمارے ادارے جو ہیں وہ آزاد نہیں ہیں جس کی وجہ سے بہت ساری برائیاں جو ہیں بہت ساری چیزیں جو ہیں بہت سارے جو قانون ہیں وہ غلط استعمال ہوتے ہیں اور وہ غلط ہاتھوں میں ہیں آزادی کا مطلب ہے کہ ہم لوگ جو ہیں صبح صبح سارے لوگ جو ہیں وہ اٹھیں اپنے گھروں میں بغیر کسی خوف کے بغیر کسی ڈر کے جو ہیں وہ تیار ہوں اور بچے جو ہیں بغیر کسی خوف کے سکولوں میں جائیں ان کو کوئی خوف نہ ہو اور جو ہیں گھر کے فیصلے جو ہیں وہ سب کی مرضی سے ہونے چاہیے ہر کسی کو اپنی لائف جو ہے اپنی زندگی جو جینے کا حق ہے اور ہم سب کو پتہ ہو کہ ہمارے حق کیا ہیں اور وہ ہمیں جو ہے لینے میں جو ہے وہ ہمیں گورمنٹ بھی سپورٹ کرے سماج اور معاشرہ سب جو ہے وہ ہمیں سپورٹ کرے آزادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جیسے ڈیڈیز کی آزادی ہو گئی کہ ہم اس کو غلط لیں کہ یہ اب ایک آزاد جو ہے وہ مجھے گھومنا ہے پھرنا ہے یہ نہیں یہ آزادی نہیں ہے آزادی یہ ہے کہ جو میں چاہتی ہوں جو میرے اندر ایک جذبہ ہے جو میں کوئی کام ایسا کرنا چاہتی ہوں وہ میں اپنی مردی سے کر سکوں میرے فیصلے کی آزادی ہونی چاہیے جیسے گھر میں ہے ماں کو کوئی وہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنی مرضی سے کوئی فیصلہ کر سکے ایک عورت جو ہے اگر بچہ گھر میں بیمار ہے تو وہ قید ہے اس کو یہ آزادی نہیں ہے کہ وہ بچے کو بغیر مرد کے ساتھ لینے کے وہ ہاسپیٹل جا سکے تو جو نیچے لیول سے لے کے اوپر تک جو آزادی ہے وہ انسان کی اپنی ذہنی اپنی سماجی اپنی معاشی اور اپنے جو کردار کی ایک آزادی ہوتی ہے کہ انسان کو زندہ رہنے کے لیے جو ہے اپنی مرضی سے زندہ رہنے کے لیے ایک آزادی جو ہے وہ دی جائے اب ہمارا ملک ہی دیکھ لیں کہ ہم آزادی تو منا رہے ہیں مگر اس آزادی کا میں مطلب کا پتہ نہیں ہے مگر جب ہم شام اور یہ جنگ دیکھ رہے ہیں تو ہم خوش ہوتے ہیں کہ ہم لوگ آزاد ہیں ہم اپنی مرضی سے اپنے ملک میں گھوم سکتے ہیں اور جب جیسے دوسری ملک ان پر حاوی ہو جاتے ہیں حملے کرتے ہیں ان کی جو اتنی تباہی دی گئی سو ازادی کا میں تو یہی سمجھتی ہوں کہ جو ازادی ہے جیسے ہم ہم جیسی عورتیں گھروں میں تھے جب تک ہم میں 26 سال جب 22 سال گھر میں رہی ہوں تو مجھے کچھ پتہ نہیں تھا اپنے حقوق کا چھانوے میں جب میں باہر نکلی ہوں یعنی مجھے تھوڑی سی ازادی ملی ہے باہر لوگوں میں جانے کی لوگوں کو دیکھنے کی تو آج میں کہاں پہ کھڑی ہوں اور مجھے میرے بھائی میرے والدین میرے بچوں نے میرے گھر والوں نے جو ہے وہ مجھے سپورٹ کیا اس ازادی مجھے ازادی دی ازادی اس چیز کی دی کہ آپ جائیں کچھ کریں تو ازادی جو ہے وہ انسان کی سوچ کو انسان کے فیصلے کو اور جو انسان ہے وہ دوسروں کے لیے بھی اچھا ہی سوچے یہ نہیں ہے کہ اگر میں چاہتا ہوں مجھے ازادی ہے تو میں دوسروں کو قید کروں جیسے رشتے ہیں رشتوں کو قید کیا جاتا ہے دپارٹمنٹ وہ قید کیا جاتا ہے سیاست کو قید کیا جاتا ہے یعنی یہاں ہر بندہ ایک دوسرے کو قید کرنے میں پورا ہے چاہے وہ رشتے ہیں چاہے وہ سیاست ہے چاہے سماج ہے قوم ہے کچھ بھی ہے تو ازادی جو ہے وہ انسان کے اندر ہونی چاہیے کمٹمنٹ ہونی چاہیے انسان کو اور جو ازادی ہے اور جو ازادی ہے اس کا مطلب اگر میں خود کو ازاد دیکھنا چاہتا ہوں تو مجھ میں اتنا اتنی صلاحیت ہونی چاہیے کہ اگر میں چاہتا ہوں میں آزاد ہوں تو میں دوسرے کو قید کرنے میں جو ہے اپنی صلاحیت ضائع نہ کروں جیسے ہمارے ادارے جو ہیں وہ قید ہیں کہ وہ اپنی جو ان کا کام ہے وہ نہیں کر سکتے تو قائے کی ازادی ہے جب ایک عورت اپنی مرضی سے گھر میں فیصلہ نہیں کر سکتی بچے کی شاد اب ماں ہے اس نے نو مہینے بچے کو پیٹ میں رکھا اس کو پیدا کیا اس کو پالا اس کی پروش کی اس کی خدمت کی اس کو پڑھایا لکھایا مگر جب اس کی زندگی کا فیصلہ اس کی شادی کا فیصلہ ہے تو وہ پیرنٹس کہتے ہیں والدین کرتے ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہے اس بچے کو بھی جو ہے اپنے حق اپنی زندگی جینے کا اپنی جو اس نے بننا ہے وہ بھی اس کو اس کی مرضی سے دی جائے ہر جگہ پہ اگر دیکھیں تو وہ ازادی ہے میں اپنی ہی مثال لوں گی کہ اب میری بیٹی کا گھر میں میڈیکل کا انٹری ٹیس کا فارم آیا تو اس کے بھائیوں نے اس کو پھار دیا کہ بھئی نہیں یہ ڈاکٹر نہیں بنے گی ماحول خراب ہے یہ کوئی بھی بہانہ کر گی یعنی کہ گھر سے اپنے آپ سے جو ہے نا وہ یہ چیز شروع کرنی ہے ہم لوگوں نے کہ میں چاہتی ہوں کہ میں ازاد ہوں مگر میں دوسرے رشتوں کو قید کر رہی تو اسی طرح ملک بھی اسی طرح ہے اگر ہمارا ملک آج ازاد ہے تو ہمارے ادارے قید ہیں ہماری جو سیاست ہے وہ قید میں ہے غلام ہیں ہم آج بھی تو ماحول بھی ہمارا اسی طرح ہی ہے کہ ہم سارے لوگ جو ہیں وہ ابھی تک آزاد ہونے کے باوجود بھی ہم قید میں ہیں اور اللہ کرے گا کوئی وقت آئے گا کہ ہم سب مل کے جو ہے اپنے ذہنی سماجی معاشی سیاسی جو آزادی ہے وہ ہم اندرونی حاصل کریں گے